پاکستان میں جس نے وفاق میں حکومت بنانی ہو اس کو سب سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ پنجاب وہ جیتا ہے یا نہیں جیتا پنجاب اگر وہ جیت کہے تو مرکز میں حکومت بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پنجاب میں فتح پانے کے لیے ہی سارے کوشہ رہتے ہیں لیکن پنجاب کو قابو رکھنے کے لیے باز قوات چوشید ایسی کی جاتی ہیں کسی زمانے میں نواز شریف صاحب نے غرام حیدر وائن کو وہاں چیف نیسٹر لگایا تھا اپنی اسمبلی سنبھالی نہیں گئی پوری اسمبلی بٹو صاحب کے ساتھ لوٹا بن کے چلے گی پھر اس کے بعد وہاں نے اوپر نیچے اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں لگا کے رکھا مرکز میں حکومت بڑے بھائی کی پنجاب میں چھوٹا بھائی ایک گلتی عمران خان نے دھرائی غلام حیدر وائن جیسی پنجاب کے اندر بزدار کو لگا کے پور پرفومنس اور سیٹ بیک ہوا پنجاب نہیں سنبھالا گیا اور اس کا نقصان ہوا اب جو پی ایم ایل این نے چوئس لیا ہے وہ مریم نواز ہے جو نواز شریف کا کہنا چاہیے سیاسی وراست کی مالک بھی بھائی ہے وہ فیوچر ہے لیڈرشپ پی ایم ایل این کے لیے اگر وہ خاندان کی ڈومینس برقرار رہتی ہے اس پارٹی کے اوپر جو نونلی کا ٹیگ ہے نواز والا وہ اس کی وجہ سے فیملی کی رہے گی ڈومینیشن تو وہ فیوچر اس کا مریم نواز ہے تو ایس چیف نسٹر وہ کامیاب ہوتی ہیں تو وہ پارٹی کو جتوائیں گی اگر وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں تو پارٹی کے لیے نقصان کا باعث میں ہوں گی سر زیادہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کیا سوچنے ہیں کہ ایک خاتون وزیر اللہ کے طور پر مریم نواز کا رائز ہے پروٹیکل رائز ہوا یہاں پر اچھا پرفارم کریں گی مشکلات کا سامنا کریں گی کیا دیکھتے ہیں آپ ندیم بھائی سب سے پہلے تمہیں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر مریم بی بی کو پنجاب میں وزارت اللہ دی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ کینیڈیٹ کے حق کے اوپر اور عمامی مینڈیٹ کے اوپر ایک ڈاکہ ہوگا چونکہ قومی اسیمبلی پر زیادہ نظر ہونے کی وجہ سے پنجاب میں ایم پی ایس کے ہلکے فوکس نہیں ہو سکے اور جس لیول کی دادلی پنجاب میں ہوئی ہے نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک میرے بھائی ہیں محسن شاہ نماز راندہ صاحب میں نے آپ کی شکایر نہیں زیادہ سنی پنجاب کے سبائی حلطوں سے پوری ڈیٹیل دے دوں سر چونکہ فوکس نیشن اسیمبلی تھا اس وجہ سے وہ پنجاب کو ہائی لیٹ نہیں کیا جا سکا لیکن انشاءاللہ میں آپ کو آج ساری ڈیٹیل اس کی پروائیڈ کر دوں گا دوسرا میری محسن شاہ نماز راندہ صاحب میرے بھائی ہیں اور بلکل فیصل آباد کے ساتھ سرگودہ سے ہیں میرے لیے ان کا بڑا احترام ہے لیکن انہوں نے فرمایا کہ مریم صاحبہ اصولوں پر کمپروائز نہیں کریں گی تو مجھے امید ہے کہ بلکل نہیں کریں گی بلکل اس طرح اس طرح اس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے تحریک ادم اعتماد جنرل باجوہ کے ایمان پر اور ان کے کہنے پر لے کر آئے تھے اور اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک مریم صاحبہ اس معاملے کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی اور ان کے بیانات بھی واضح ہے نمبر تین میرے خیال میں مریم نواز اگر آتی ہیں مریم بی بی اگر آتی ہیں تشریف لاتی ہیں پنجاب میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ انتہائی منتقم المزاج خاتون ہے اور میں عدب کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں نے بی بی کا لفظات ان کے ایڈ کیا ہے میرا خیال ہے یہ ہمارا رائٹ بھی ہے لیکن وہ انتہائی منتقم المزاج خاتون ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی اگریسیف پولٹکس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر آئے گا اور پاکستان کے اندر دوبارہ جو پولٹیکل اقتلاتم ہے وہ بپا ہوگا چونکہ ان کو جن ہاکس کی سپورٹ پنجاب کے اندر اویلیبل ہوگی اس میں رانہ سناؤلہ صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پولٹیکل ویکٹمائزیشن سے باز نہیں آئیں گے لیکن اگر وہ آ بھی جاتی ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ نیشنل اساملی کے اندر تقریباً سوا سو کے قریب کی اپوزیشن موجود ہوگی اور پنجاب اساملی کے اندر بھی تقریباً ڈیڑھ سو ایک سو تیس پینٹیس کے قریب کی اپوزیشن موجود ہوگی تو وہاں پر پھر آپس میں جس وقت ہمارا پولٹیکل رفٹ بڑے گا تو ظاہر ہے ماحول گرم ہوگا اور اب جب سیاسی انتقام کہوں کہ میں مریم صاحبہ سے کم از کم یہ امید قطن نہیں رکھتا اور میں اس کے اوپر بڑا کلیر ہوں کہ وہ بڑے کوئی منصفانہ طریقے سے یا وہ بڑی حکمت کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گی حکمت کا اور مریم بی بی کا دور دور تک کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک انتہائی اگریسیو خاتون ہے جو میرا خیال ہے پنجاب کی سیاست میں اگر وہ ساتھ پرفارم کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ بگ ایف ہے اگر وہ پرفارم کر ہے اور اگریسیو ہے تو عمران خان اس کی مثال ہے اگریسیو بھی تھا اور اس کو لوگوں نے ایکسپٹ کیا اس کے بیانیاں بہت اگریسیو تھا انٹی سیبلشمنٹ لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا مریم کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ اگریسیو رہنے کے ساتھ پرفارم کرنا پڑے گا ایس چیف نیسٹر یہ ایک چیلنج ہے جو وہ اپنی کالکردگی سے بتا سکتی ہیں وقت سے پہلے پیش گوئی نہیں کی جا سکتی اس کے اور پر تیمور جھگڑا والا حال کا ہے اس کے اندر کافی والا سیریسیو ہے جو کمیشنر راول پرنڈی کی پریس کانفرنس ہے اس کا آغاز اور انجام وہ کیا ہے دیکھیں نہیں پھر میں تو بڑا اس کے اندر کیٹیگوریکل کلیئر ہوں ایک تو ایک ہے کہ ان کا مسٹر ضمیر جاگہ ہے درز دن بعد کیوں جاگہ ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں کو درز دن بعد جاگہ ان کا ضمیر دل گھنٹے بعد نہیں جاگہ ایک دن بعد نہیں جاگہ پھر وہ چھے بجے نماز پڑھ کے کیپشن میں خودکوشی کرنے جا رہے تھے خودکوشی کر کے وہ سوٹ بوڈ میں کریس کر کے یہ تو تفصیل ہوگی نا جاگہ کیسے دیکھیں جاگہ تو دو ہی صورت ہو سکتی ہیں یا ان کی بہت زیادہ قربت تھی پی ٹی آئی سے یا وہ نون لی دو ہی اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں ایک بینیفیشری ہے کہ اپنا بیانیاں بیج دے کے داندی ہو گئی پی ٹی آئی ایک بینیفیشری یہ ہے کہ اپنی شرمندگی میں ڈالیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے تو دونوں ہی کورنٹیشن کے دو ہی پارٹیز اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی اس آدمی کو اور دیکھیں جو آدمی ثبوت نہ دے سکے جو آدمی آگے بات نہ کر سکے جس کی بات میں کوئی فصل نہ ہو جہاں تک آپ انصاف کی بات کریں کہ ان کو ہے پرابلم ان کو ہے سب کوئی پرابلم ہے اور یہ اٹھارہ میں بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی آگے بھی ہوگی اس کا بنا کو بتا دیئے ابھی کیوں جاگے سر ان کمپلینز کا ندیم ملک صاحب پلیز سیریسلی آپ دیکھیں اس کے پلیز امپر بنائیں اس کے پکوڑے کھائیں اس کے پکوڑے کھائیں کوئی کچھ نہیں ہوگا کل جو نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے جو چہرے مرجائے ہوئے تھے اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ کمیشنر کی پریس کانفرنس نے اس کو تھوڑا سا تیز کر دیا اس اتحاد کو ایسے ہی تھا تیز نہیں تھا چل رہا ایکس پیڈائیڈ کر دیا اس پروسس کو دیکھیں ندیم ملک صاحب ایسی پریس کانفرنسز آتی ہیں چلی جاتی ہیں بریکنگ نیوز تھا اس کے بعد ڈیڈ ہو جائے گی ڈیڈ ہو جائے گی سر دیکھیں اس نے سیریڈے تھا ہم آپ کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی ایک مسالہ اچھا چلا سر پاکستان میں نا الیکشنز ریگنگ is never a serious issue بریکنگ کو ایڈریس نہیں کیا کسی نے اور آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کوئی آرام سے سمجھا رہا ہوں صاحب آپ لوگ میری بات نہیں سننے ہیں پہنتالیس فارم کے اندر پکوڑے کھائیں اور چھولے کھائیں اور بہت آپ لوگوں کو مسئلہ ہے اس کو بچانے کا تو اس پر کیچپ اور فرنچ فائز کھائیں سر آپ بتائیے کمیشنر کی پریس کانفرنس دیکھیں کمیشنر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے میں اس پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا لازمی کوئی انگل ہے دیکھیں وہ بینیفٹ کس کو دے رہے ہیں اس پریس کان پی ٹی آئی کو بینیفٹ دے رہے ہیں سیدھا سیدھا صاف پتہ لگ رہا ہے یہ بھی تو سکتا ہے کہ وہاں سیٹے چاندیک کیسی نکلا ہے جس میں گڑ بڑھ دیکھیں اگر میں تو چاہتا ہوں فارم 45 اور 47 کارڈٹ کیا ہے دیکھیں کمیشنر صاحب کو اس بات پر تھوڑا سا شرم بھی آنی چاہیے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کمرے میں بیٹھے اگر وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور بورے ان کے سامنے لگ رہی تھی تو اس وقت ہی ایک بندے کو کان سے پکڑتے اور باہر لے کر آتے اور کہتے کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہیں دیکھیں زمیر ان کا لیٹ اس لیے جگہ نا زمیر اس لیے ان کا لیٹ جگہ کیونکہ ان کا اکثر اوقات زمیر رمیشہ لیٹ ہی جاگتا ہے تو ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں میجسٹریٹ کے وقت سے ان کا زمیر جہاں پر ان کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر کئی دفعہ نہیں بھی جاگتا یہ تو بڑی پکی سی بات ہے جہاں جہاں پر پوسٹنگ ٹرانسفرز رہی ہیں وہاں پر ان کا زمیر کئی جگہ پر سویا پایا گیا سرگودہ میں رہے ہیں ڈی سی وہاں پر بھی کئی جگہ پر زمیر سویا رہے ہیں وہ لہور والے لگا دیتے تھے لیکن دیکھیں نا جن لوگوں کو ہم نہیں پسند کرتے تھے جن لوگوں کو لگاتے تھے نا وہ کے نہیں لگاتے تھے لگاتے تھے نا وہ تو پھر مسئلہ کیا مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے محرکات کے پیچھو اس کو پشت کرنے والا کون تھا آخر کار درست تو پھر ہم نے ایسے چھوٹے کارکون ناکس رائے رکھنے والے ثابت ہو گئے نا جن لوگوں کو آپ نے لگایا پالا پوسا ناور میں بیٹھ کے جو حکومت کرتا ہے نا سرگوڈا والوں کی سنتا ہے صرف وہاں سے الیکشن لڑنے آتا ہے یہ سرگوڈا والوں کی بہت بڑا شکوہ ہے کہ سرگوڈا کے فیصلے سرگوڈا والی عوام کو کمیں چاہیے سرگوڈا الیکشن لڑنے آ جاتے ہیں سنتے نہیں اور ہمیں الیکشن جتوائے ہیں ہمارا صوبہ جو ہے نا آپ آگے سے بھی آنگے تو پھر جتوائیں گے ہمارا صوبہ جو سند ہے نا اس میں آپ ایک کار کردگی دیں گے وہاں کسی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کا ضمیر ہی نہیں جاگتا اگر مسٹر ضمیر بھی آ جائے تو نہیں جاگتا تو یہ کالٹی ہے سندھ کی یہ تو خرید آپ دے دیں سر یہ ان کا جو پانی ہے نا سر وہ ایک شاید جو سندھ کا پانی ہے نا حافظ صاحب سے یہ جی یو آئی کے انہوں نے کہا تھا یہ ضمیر کی عواز پہ نہیں یہ جنرل ضمیر کی عواز پہ بولتا ہے وہاں پہ سر بڑا سٹرانگ ضمیر ہے وہاں پہ آپ اس دنیا میں نہیں ہے جنرل صاحب اب پیسے کا ضمیر ہوتا اب معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کی عواز کے اوپر بولنے ہیں یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہی بینیفیشن ہوتا ہے ایک یہ پارٹی اسو تک پیٹی ہے سر بینیفیشنی کے پیٹی آیا ہے سمپل سی بات ہے اس نے آپ کا الیکشنر کو کوسٹن کیا سر بزادہ صاحب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے قومی سملی کے اتنی شکایات درج نہیں کروائے گی ایسی پی کے سامنے جتنا آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر بیانات دے رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ اینے کی اتنی کمپلینٹس آپ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جمع نہیں کروائیں یا تیبیونرز کے سامنے جمع نہیں کروائیں نہیں ندیم صاحب ہم انشاءاللہ آج راتہ وہ تمام تفصیلات سامنے لے آئیں گے وہ سوشل میڈیا کی تمام چیزیں ہماری نظر سے گزری ہیں لیکن انشاءاللہ ہم تمام چیزیں کمپائل کر رہے ہیں پنجاب میں ہماری جو کمپلینٹس ہیں وہ فورٹی فائیف پلاس ہیں جو اس وقت تک ہمارے پاس with all the فورٹی فائیف فارمز and everything موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم منظریاں پر چونکہ میڈیا پر گزشتا رات ہی فائیف سبائی اور قومی کی دونوں ملاک ہے نہیں جی نہیں صرف سبائی سامنی کی پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور دوسرا میں ایک اور بات میں تو قومی سامنی کی پوچھا ہوں قومی سامنی کی آپ نے ٹوٹل کمپلینٹس کتنی جمع کر رہی ہیں ہماری قومی سامنی کی 31 پلاس تو میرے نالج میں ہے جو ڈائریکٹلی یعنی میرے پاس سر یہی سوشل میڈیا پر جال رہا ہے نمبر لیکن ایک سوال ہے میرا آپ سر 31 چالیس کر لیں سر آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی ایک سوالی نشیستیں ہیں تو بن میں آپ کے پاس اٹھاسی کمپلینٹس درجہ ہونی چاہیئے تھی اٹھاسی کمپلینٹس نہیں ہیں سر ہمارے پاس چورانویں ہیں چورانویں میں آپ چالیس ایڈ کر دیں تو ون تھرٹی فور بنتا ہے ون تھرٹی فور میں آپ اگر ہماری اقلیت یہ اقلیتیں اور خواتین کے نشیستیں ڈال لیں تو ہمارا میجک فکر ون سکس نین کا پورا ہوتا ہے نمبر ون دوسرا لیاکہ چھٹا صاحب کی بات سر دیکھیں آپ کی ایک سوالی نشیستوں کا دعویٰ ہے سر رکھئے یہاں بریک لگائیے سر آپ دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ کی ون ایٹی سیٹس ہیں اور ون ایٹی کے لیے کم از کم آپ کی کو وہاں سو کے قریب شکایات الیکشن کمیشن اور ٹربیونر میں جمع ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں آپ نے خود کہا سوشل میڈیا پہ بھی یہی نمبر تھرٹیز میں ہی چالتا ہے تھرٹیز کے پر اگر آپ کی قومی سمجھ کی شکایات ہوں تو تھرٹی میں سے آپ سو سیٹھیں تو نہیں جیت سکتے نہیں ہو سکتا نا تھرٹی میں سے سترہ سیٹھیں تو نہیں جیتیں گے تھرٹی میں سے پندرہ ہو سکتا ہے آپ کی درست ہو پندرہ غلط ندیم بھائی میری عرصت سن لیجئے ابھی ہمارے پاس ہماری کے پی کے کی اور ہماری بلوچستان کی اس میں ایڈیشن نہیں ہوئی ہمارے بلوچستان کے ساتھ ایمین ایز جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں میں نے اسی لئے آپ سے یہ کہا کہ آپ سے انشاءاللہ ہم وہی چیزیں تمام کمپائل کر رہے ہیں ابھی ایک گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم وہ تمام چیزیں پروائیڈ کر دیں گے دوسرا لیکن ایک پرابلم میری ہے آپ ایک سو اسی نشستوں کے دعوے دار ہیں صاحب زادہ سب لیکن یہ پرابلم میری ہے ماظر کے ساتھ سر میں انشاءاللہ آپ کو سر پورا سر میں پورا کر کے دوں گا انشاءاللہ آپ کو آپ مجھے صرف تھوڑا تھوڑا آپ ٹائم لے لیں میرے پاس جو دادو شمار ہے سر نیشنل اسمبلی کا بھی لیٹیس نمبر ہے جو میرے پاس کنفرم نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ٹوٹل تھرٹی نائن کمپلینٹس ہیں جو آئی ہیں ٹوٹل تھرٹی نائن سر اس میں ہم نے ابھی بلوچستان کی جو ہیں وہ ہماری ساتھ جو ہیں وہ ایڈ آن نہیں ہے اور اس کے اندر کے پی کے بھی ایڈ آن نہیں ہے تو مجھے صرف ایک گھنٹے کا دیں وہ ساتھ ہی ٹیم بیٹھی ہے وہ لڑکے وہاں پر سارا کامیسی چیز کے اوپر کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر آپ مجھے انید ہے آپ دیں گے میں سی سوپ گیٹ کر دیں گے دوسرا ندیم بھائی میں نے وہ لیاکہ چٹھا صاحب کی بات کرنی تھی چونکہ میرے شہر سے جی جی آپ کریے بات میں نہ تو چاہیے جی اگر کوئی آئین قانون ہے لیاکہ چٹھا صاحب نے جی اپنے کیریر کی اپتدا کی تھی میرے شہر فیصلہ بات سے اور انہوں نے دس سال سے زیادہ وقت فیصلہ بات میں سرف کیا ہے میجسٹریٹ سے ان کی اپتدا ہوئی تھی اور یہاں تک وہ پہنچے پاکستان میں جو لوگ لیاکہ چٹھا صاحب کو جانتے ہیں اور فیصلہ بات میں جو لوگ لیاکہ چٹھا صاحب کو جانتے ہیں سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی سب سے قریبی ایفیلیشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہے آپ ان کے تمام ادوار نکال لیں اور ان ادوار میں ان کی ہمارے دور میں تو وہ رہے تھے کمیشنر ڈیرہ غازی خان اب کمیشنر ڈیرہ غازی خان کتنی بڑی پوسٹ ہے ندیم بھائی آپ کو خود بھی اندازہ ہے سیز کا جتنی بھی اہم پوسٹس ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں ان کے پاس رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں سی ایم پنجاب کا علاقہ اس سے زیادہ چیز کا کونسی ہوگی سی ایم پنجاب کا علاقہ تھا بھائی بڑے اعترام سی ایم صاحب نے اپنی خواہش پہ وہ بندہ لگوایا تھا مجھے پتا اس چیز کا سر بلکل لگوایا ہوگا اور سر سے زیادہ ڈیویلیمنٹ کا فنڈ آپ اٹھارہ انیس کی آپ اٹھارہ انیس کی ایڈی پی نکال لیں آپ ستارہ اٹھارہ کی ایڈی پی آ سوری بیس اکیس کی ایڈی پی بائیس تیس کی ایڈی پی جتنی بھی ایڈی پی نکال لیں سب سے زیادہ ڈیویلیمنٹ کا جو فنڈ تھا وہ چٹھا صاحب کے دورے کمیشتر کے دور میں ڈیرہ غازی خان کے دور میں دیرہ غازی خان کے دور کے اندر ہوا ہے اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے تو سر یہ وارڈر صاحب کو بھی ایشو اسی بات پہ ہے جس پہ میں اٹھکا ہوں کہ اگر آپ کو دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی ایک سو اسی نشستیں ہیں اور شکایات ہی کتیس ہیں تو اس میں سے اسی سیٹیں کیسے اور نکلیں گی یا نوے سیٹیں اور کیسے نکلیں گی یہ بات ہم سمجھنے سے کاثر ہے میرے خواہد وہ ٹھیک بھی ایک طریقہ میں بھی ہماری نکال آئی تھی اور جیسے دو ہزار چوبیس میں نکلیں گی صاحب زیادہ صاحب جاب دے لیں ندیم بھائی فیصل آورڈا صاحب نے ایک بات کی دیکھیں ندیم بھائی آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے میں آج تک جو بھی بات کرتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ کرتا ہوں میں نے اسی لیے آپ کے سامنے بلکل سٹریٹ اوئے سچ کے ساتھ یہ بات کر دی میرے پاس ابھی اگزیکٹ فگرز پہنچے نہیں ہیں وہ کمپائل ہو رہے ہیں جب وہ کمپائل ہوں گے تو انشاءاللہ شیئر اٹ ویڈیو میں نے اس لیے کو ہوا میں بھوگی نہیں ماری یا ڈنگی مارنے کی کوشش نہیں کی میں نے آپ کے سامنے آنسٹی کے ساتھ ایک بات کر دی ہے وہ اگر کم ہوں گے تو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ زیادہ ہوں گے تو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں اس کی رسپونسیبلیٹی لوں گا بلکل فیر ہے بلکل بلکل فیر ہے